ہائی ویڈیوئرز یہ ایورگرین یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم فارمیٹنگ ٹیکسٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم فانٹ کا کلر کیسے چین کر سکتے ہیں فانٹ کو کیسے چین کر سکتے ہیں فانٹ کا سٹائل کیسے چین کر سکتے ہیں اور سائز ہو گیا ٹیکسٹ ہائلائٹ کلر کیسے چین کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں جو ہیں آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے نیچے سکرول کرتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ ہم فانٹ کیسے چین کر سکتے ہیں فانٹ چین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس ٹیکسٹ آپ فانٹ چین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کے فانٹ کی آپشن میں جائیں اور یہاں پر کوئی بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہیں تو فانٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ چین کر لیا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی بھی سنٹنس کو بولڈ کیسے کر سکتے ہیں فانٹ کو بولڈ کیسے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیلیکٹ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی بورڈ سے کنٹرول بی پریس کریں گے تو بھی ہو جائے گا اگر آپ موسے کرنا چاہیں تو یہ ہوم کے ٹائم میں یہ بولڈ کا آپشن ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی بولڈ ہو جائے گا اور نیکسٹ ہے کہ ہم کسی بھی ٹیکسٹ کو اٹیلک فانٹ کو اٹیلک کیسے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے ایکشل اس کے بھی دو طریقے ہیں ایک یہ کہ آپ ہوم ٹائپ کے اٹیلک جو آپشن ہے اس میں چلے جائے ہیں یا آپ کی بورڈ سے کنٹرول آئی پریس کریں میں یہاں سے پریس کرتا ہوں تو یہ اٹیلک میں ہو جاتا ہے اور کسی بھی سنٹنس یا پراغراف یا کسی بھی ورڈ کو ہم انڈرلائن کیسے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سلیکٹ کیا اس کے بھی دو طریقے ہیں یا تو کیو بورڈ سے آپ کنٹرول یو پریس کریں یا پھر ہوم ٹائپ کے یہ آپشن ہے انڈرلائن کا یہ لیکے انڈرلائن ہو گیا اور نیکسٹ ہے کہ فانٹ کا کلر کیسے چین کر سکتے ہیں میں نے سلیکٹ کیا اس کو اور اگر آپ آپ کے پاس ماؤس نہیں ہے تو جیسے آپ کوئی بھی سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک فلوٹنگ ٹول بار آ جاتا ہے اس سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ ایکچولی یہاں کا اور کچھ یہاں کا حصہ مل کے یہاں پر ایک فلوٹنگ ٹول بار آ جاتی ہے اس سے بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں فائر ایکزمپل کہ ہم نے ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا ہے تو میں یہاں پر کلک کروں گا اور جو ٹیکسٹ میں جو میرا ڈیزائیڈ ہے وہ میں کرنا چاہوں تو یہاں سے میں کر سکتا ہوں ایک میں نے ایرڈ کر دیا یہ ہو گیا اور ہوم ٹیم میں یہ ہے کلر کا اگر میں یہاں سے بھی چینج کر سکتا ہوں یہ میں نے گرین کر لیا ٹھیک ہے اور اگر ہم کسی ڈیفانٹ کا سائز کیسے چینج کر سکتے ہیں بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی یہی سے ہم نے سیلیکٹ دیا اس کو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ یہاں سے آپ چلے جائیں ڈائریکٹ ہی ڈیفرنٹ آپشن دی ہوئے ہیں آپ کسی بھی سائز میں آپ اسے کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کریں ٹیکسٹ کو اور اگر آپ نے بڑھانا ہے تو آپ اسے یہاں پہ کلک کریں گے یہ بڑھتا جائے گا اور اگر آپ اس کو ڈیکریز کرنا جاتے ہیں تو یہاں سے ڈیکریز ہوتا جائے گا اور نیکس ہے کہ ہم ٹیکسٹ ہائلائٹ کلر کیسے چینج کر سکتے ہیں ہائلائٹ کیسے کر سکتے ہیں میں نے ٹیکسٹ جو ایک لائن ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا یہ ہائلائٹ کا اپشن ہے یہاں سے میں کسی بھی کلر میں ہائلائٹ کر سکتا ہوں یہ میں نے ہائلائٹ کر دیا اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہیں وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور لاسٹ ون ہے اور جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم چینج کیسے کیسے کر سکتے ہیں چینج کیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سنٹنس ہے یا پیرا گراف ہے اس کے ڈیفرنٹ کیسے ہو سکتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پہ پانچ کیسے ہیں کہ سنٹنس کیس اس سنٹنس کیسAA کا مطلب یہی ہوتا ہے سنٹنس میں سنٹنس کا پہلا جو کریکٹر ہے وہ بڑا ہوگا مین کے کپیٹل ہوگا باقی سارے سعمال ہوں گے اور لوور کےساعس میں ہے سارہ سنٹنس کا سارا جو کریکٹر ہیں لوور کےساعس найдے مین ان کے سعمال لیٹرز میں ہوں گے اپر کا یہی ہے کہ سارے ہی کپیٹل لیٹرز میں ہوں گے اور کپٹلائز ایچ ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آل ورڈ آل کپٹل اور ٹوگل کیس میں یہ ہے کہ ہر ورڈ کا جو پہلا کریکٹر ہے وہ چھوٹا ہوگا باقی سارے بڑے ہوں گے بارے بارے ہم ان کو کرتے ہیں ٹرائی سنٹینس کیس یہ سنٹینس کیس میں آگیا اور لوور کیس یہ لوور کیس میں ہم نے دیکھا کہ سارے ہی سمال کریکٹر میں آگیا اور اپر کیس کرتے ہیں سارے ہی کیپٹل آگئے اور کپٹلائز ایچ ورڈ میں کرتے ہیں تو ہر ورڈ کا فرس جو الفیبیٹ ہے وہ بڑا ہوگیا اور اسی طرح ہم لاسٹ ون جو کہ ٹوگل کیس ہے ہمارے پاس ٹوگل کیس اپلائی کرتے ہیں ہر ورڈ کا فرس جو کریکٹر ہے وہ چھوٹا ہے اور باقی سارے کیپٹل ہیں تو ویوورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تھینکیو فر واشنگ آور ویڈیو ٹوگل کیسے ٹWیڈیو ٹوگل کیسے ٹوگل کیسے ٹوگل کیسے ٹوگل کیسے ٹ resurrection